اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین اس سے پہلے ہم نے آپ کو فجر کی نماز کے وقت کے بارے میں بتایا تھا فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے آج ہم آپ سے زہر کی نماز کے وقت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں زہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کتنی دیر تک رہتا ہے پیارے ناظرین زوال کے وقت زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے یعنی جب زوال کا وقت شروع ہوا اسی وقت سے زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے زوال کیسے کہتے ہیں پہلے اسے سمجھ لیتے ہیں پھر ہمیں زہر کا شروع وقت اور آخر وقت بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا زوال کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ تقریباً گیارہ یا سوہ گیارہ سالے گیارہ بجے برابر زمین میں ایک لمبی سی لکڑی اس طرح سیدھی گاڑ دیں کہ کسی طرف ذرا سی بھی وہ جھکی نہ ہو سورج جتنا اوپر ہوتا جائے گا اس لکڑی کا سایہ اتنا کم ہوتا جائے گا جب لکڑی کا سایہ کم ہونا بند ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج بیچ آسمان میں پہنچ گیا ہے اس وقت لکڑی کا جو سایہ ہوگا وہ اصلی سایہ کہلائے گا اور یہ سایہ تقریباً چالیس سے پیتالیس منٹ تک رہتا ہے اور یہ چالیس سے پیتالیس منٹ کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے اس وقت کو شریعت میں نصف النہار شریعی کہتے ہیں اس کے بعد لکڑی کا سایہ دھیرے دھیرے پچھم کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا جیسے ہی لکڑی کا سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں اور اب زہر کا وقت شروع ہو چکا ہے یعنی جب سورج بیچ آسمان میں پہنچ کر مغرب کی جانب دھلنے لگے اس وقت زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سایہ کے علاوہ دو گنا ہو جائے جب زوال کا وقت شروع ہو جائے تو زہر کی ازان دے سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں گرمی میں زہر کا وقت لگ بھگ پانچ گھنٹے سردیوں میں چار گھنٹے رہتا ہے مثلا بریلی شریف اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بیس جون کو زہر کا وقت سوا بارہ بجے شروع ہو جاتا ہے اور پانچ بجے تک رہتا ہے اور بیس دسمبر کو بارہ بجے شروع ہوتا ہے اور پونے چار بجے تک رہتا ہے یہ ایک اندازہ ہے فس وقت نہیں ہے الگ الگ شہروں اور علاقوں کے اعتبار سے کم زیادہ ہو سکتا ہے پیارے ناظرزز زوال کے وقت کے متعلق لوگوں میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زوال سے پہلے جب سورج بیچ آسمان میں پہنچ جائے اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ وقت تقریباً چالیس سے پیتالیس منٹ ہوتا ہے زوال کے وقت تو زہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس لیے کہ زوال کا معنی ہے ڈھلنا یعنی جب سورج ڈھل گیا تو زہر کا وقت شروع ہو گیا لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کریں اپنے بھائی بہن دوست احباب کو بھی بتائیں یہ تو زہر کا اول اور آخر وقت ہو گیا لیکن زہر کی نماز تاخیر یا دیر سے پڑھنا مستحب ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں زہر کی نماز کو تھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی لپڑ سے خاص کر گرمی میں تھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے تو امید ہے زہر کا وقت آپ کو اچھی طرح سبج میں آگیا ہوگا اس کے علاوہ نماز کے پانچوں اوقات جاننے کے لیے اس ایپ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے سواب کے لیے سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ